حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑے 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 آئے مدیان دے علاقے اندر آجان دینے نا وہ تھیک درخت دے نیچے انہیں پناہ لینے دینے نا اللہ اکبر اللہ اللہ بھوکھ لگی ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ 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 پیاسان لگی ہوئی آنے لیکن موسیٰ اپنے رب دے دین و ہستے دوڑیا دوڑیا مدیان دے علاقے دے اندر آئے تفسیرہ والے انہیں نکھائیں ایک اے ہو جہا درخت جیدیاں جناب جیدیاں چہنیاں اکنیاں سختنے کے اونٹ بھی نہیں کھا سکتے لیکن موسیٰ علیہ السلام وہ کھا کھا کر کے گزارے کر رہنے بیخ دے نینا مدیان دے اندر ایک کون آئے وہ تھو جناب اے چروہے بکریاں دے چروہے اپنے آجان ورانوں اونٹانوں گائیانوں بکریاں بیڑانوں بانی پلا رہنے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے آ کر کے بیخ دے نے ایک درخت نیچے دو جوان لڑکیاں اپنے جان ورانوں لے کر کے کھڑیاں ہویاں یعنی حضرت موسیٰ اللہ دے پڑے برگزیدہ نبی سیدینا حضرت موسیٰ علیہ السلام اے جناب اے نادیاں نظرہ بیان قرآن بولے انا وہ اجدہ ملدونی ہی ممرتین دو اور تنوے خیاؤتے پایا اے جناب اے جناب اے جناب الگو کر کے کھڑیاں نے نا تزودان دو اے اپنے آبکریاں نو رو کر کے کھڑیاں نے اپنے مال نو الگ کر کے کھڑیاں نے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب گئے اور ہی کہن دینینا ہن نے قول ما خطکو ما قولتا لا نسکی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما دینینا انہانو جا کر کے کھڑیاں نے تسی کیوں نے اپنے جانورانو پانی پھلان دیاں تسی کیوں نے جناب اپنے جانورانو قریب جاند دینینا کونے دے ایک بوری دو میں پہنا بول دیاں نے نا بول کر کے کھڑیاں نے نا ہن دینینا جناب ہن دینینا قال آتا لا نسکی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما کھڑیاں 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 جناب اے لادیا بندیاں اے جناب لادے بندے اسی جناب اے میں دو بین آئیاں باپ ساڑھا بلڑا ہویا ہویا ہے نا اور جناب اسی دو میں لڑکیاں آنیا نا ساڑھی پیش نہیں جان دیندے حتی اس دی رڑی آئوہ ابونا شاہی خون کبیر حتی کہ جدوے بکریاں دے چروہا ہے واپس چلے جان دینے گھرانو چلے جان دینے پھر بانیک پہ بچیاں کچیاں ساڑھے جانور پی لین دینے اور باب ساڑھا بڑھا ہے بیویر ساڑھا سیرتے خوئی نہیں ہے نا اسی دھو میں اتنوں جوان لڑکیاں اپنیاں بکریاں لے کر کے جنگلان دے اندر آن دیاں یہ تھی اللہ والے نے کچھ عجیبی ترجمہ نہیں فرما دیتی ہے نا ان آدیاں باتاں نا اس طرح ترجمہ فرما دیا نے اللہ اکبر کسی اللہ والے نے اس طرح ترجمہ فرمایا ہے ہیندیاں کی نے دو میں بہنا ہیندیاں نے باب ساڑھا بڑھا ہویا تیویر نہ ساڑھا کوئی باب ساڑھا بڑھا ہویا تیویر نہ ساڑھا کوئی انہ بینہ کڑھ پچھو جنگلان والا نے بیرے میں عطا فرمائے نے یا بیرے عطا فرما کر کے واپس چھین لہنے ایت مالک دیاں مرضیاں نے سنیا جے ترجمہ فرمایا جے چار چک دیا باسیاں خور کریں میری باتیں ہیندیاں نے باب ساڑھا بڑھا ہویا تیویر نہ ساڑھا کوئی تائیس آسی پاروں آیاں تائیس آسی پاروں آسی ایتھے آیاں اور نہ حاجت کوئی جے کر بیرہ ساڑھا ہندہ جمعہ نالہ ساڑھے اسی نات بکریاں چارن آن دیاں اس جنگل دور درادے اگر ساڑھا بیرہ ہندہ ساڑھا بھائی ہندہ اسی بھلا کا دو جنگلہ دے اندر دور دراد آن دیاں بھلا سانو کون آن دے اندہ لیکن مجبوریاں مجبوریاں بندیاں کلو بہت کجھ کرا لے دیا نے اللہ اکبر اللہ اللہ سیدین آدرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام انہیں جناب او جڑا پوکا دس بندے مل کر کے یا بڑے بڑے جانوی جانواروں جنابوں کے نو کچھیا کر دے ساننا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے نبیاں نو کچھ طاقت اللہ گتا فرمائی ہندیئے موسیٰ علیہ السلام اللہ دین طاقت وار نبی نینا بڑے جناب اللہ اکبر اللہ اللہ بڑے مضبوط جسم دے مالک نینا انہیں امکلیں آئینے اس بڑے نو کچھیا اے نا پانی جناب بار نکڑیا سیدینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ماندینے ہندینے آؤ بہنوں تسیون یا کر کے اپنیاں جانوارا نو پانی پھلا لاؤنا اوہ دو آڑے تو پہلے کوئی اور پانی نہیں پھلائے گا آؤ آؤ پانی پھلا لاؤنا اللہ اکبر اللہ 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 انہیں پانی پھلایا تے پھر حیامانال شرمانال یہ میں جناب چادران لئیاں ویاں نکاب کی تے ہوئے نینا گھنڈ کڑے ہوئے نینا یہ میں دویں پہنا جانوارا نو لاد لیا تے اپنے بابیں کل چلیاں گئیاں بات مختصر کرئیے حد رہتے موسیٰ علیہ السلام ایک درخت میچے بیٹھ جان دے نینا تے فوری اللہ دے سامنے پکار دے نے اندے کینے نا اندے نے جناب پھا اللہ ربیلی لیما آنزلتا علیہ من خیر فقیر درخت نیچے بیٹھے ہوئے اے نئی آکھیاں بہنوں مینو کو روٹی دا پھلکائی دے دیو نا کوئی ایک دو روٹیاں دے دیو نا 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 لوگو عقیدہ میرا تو آڈا مضبوط ہوئے نبی مانگ دینے تے اپنے اللہ کلو مانگ دینے اے نبی موسیٰ نہیں صلاة والسلام نے بکار ماری اپنے اللہ دے سامنے ارز کر دینے اللہ سونے آں میں فقیران تیرے دربار دا اللہ منگتا ہاں موسیٰ تیرا منگتا ہے فقیریں اللہ تیرے دردہ منگتا ہے تیرے کلو روٹی منگ دائے اللہ اکبر موسیٰ کہہ رہے نے اللہ منگتا ضروراں پر تیرے کلو روٹی منگ دا پیاں اللہ روٹی دے دے اللہ کریم نے فرمایا میرے موسیٰ جی تو آڈی بکار سنی گئی تو آنو روٹی بھی ملے گی تو روٹیاں پکامن والی بھی ملے گی واہ جی واہ جی واہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا جناب اس ان لوگان دے حیات ایمان اللہ نے قرآن بنا کر کے میرے نبی تے نازل فرما دیتا ہے نا اللہ کو اکبر اللہ اللہ اتن تاکہ او دو بین اپنے گھر دے اندر جان دیاں نے جا کر کے اپنے بابیں نوارس کر دیاں نے بابا اب بابا پوچھ دینے بیٹیوں دیوں آج بھلا کی میں وقت نہ اڑبانی بھی بلا کر کے آگئیوں نہ پہلے تے آخر تے اندیاں دیرے ہوئے ہوئے اندیاں بدیوں بیٹیوں آج کیوں پہلے آگئیاں بیٹیاں سارے دا سارا وقت سنا دے اندیاں نے اندیاں کینے نا اندیاں نے جناب ان خیرمان استعجرت القبی الامین ایک بڑائی بہترین نوجوان قبی الامین اور بڑا اماندار بڑا مضبوط ہے بڑا قوت مند بند ہے نا بابا اس کلے نے اپنا جنابے میں پوکا اے خود اندرو کھج کر کے سانڈے بجان ورانوں پانی پلا دیتا ہے نا بابا انہیں ساڈے نل پڑی زیادہ بھلائی برمائی ہے تے جناب انہیں بچیاں دے والد بزرگ نے کیا ہے اندھنے بیٹیوں پھر جو اتنا ہی اماندار ہے اتنا ہی خوددار کے سمدہ آدمی ہیں اتنا ہی مضبوط ترین آدمی ہیں پھر جاؤ تواڑے دوں ہمیں چوئے کہ جاوے تے اس نوجوان جو بھلا کر کے لے آوے یہ جناب حیاماں دے ناڑ پردے دے اندر ہے یہ جناب ایک عورت جا رہی ہے انہیں دوں ہاں لڑکیاں بچوا جب چلنے نو اللہ کریم نے قرآن بڑا چھڑے آئے سورت القصہ سے اللہ کریم میں فرمایا ہے فرمایا پجاعتہ احداغما تمشی علا استحیاء انہیں دوں ہاں مچوئے کہ بڑے حیاء دے ناڑ بڑے وقار دے ناڑ چال کر کے آن دیئے دیکھیں 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 قالت انہا ابھی یدوکا لیا جزیہ کا جراما سقیتا لنا سمجھے والے سمجھ گئے اجراما سقیتا لنا اجراما سقیتا لنا اللہ اکبر اللہ اللہ اجراما سقیتا لنا فلما جاءہو وقص علیہ القصص قال اللہ تخف اللہ اکبر انہ دوں ہاں مچوئے کہ چال کر کے آن دیئے دیکھ اللہ والا پھر ترجمہ نہیں کر اٹھ دائے نا پر ماندائے جناب اللہ والا کی ترجمہ کر رہے نا جاندہ کہ آئی اک دعا تھی ٹردی آئی اک دعا تھی ٹردی اوپر تور شرم دے کہندی باپ میرے تین سدیا وہ دیندہ یجر کرم دے مو پر پلا کر کے بولی بولی سخن ضروری باپ میرے تین تھی صدی آئی تے دیندہ یو مزدوری جیڑات ساڑے جانورا نو پانی پلایا یا میرے بے کڑو آج مزدوریاں لیلا سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے اللہ اکبر اللہ اللہ واجب اللہ نے اس ان جناب اس حیات ایمان اپنا قرآن بڑھایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بیک بیک موسیٰ دا حیاء موسیٰ پیکر ایخلاص پیکر ایمان ہوئے نے پیکر حیاء ہوئے نے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جناب چھاڑے ورگا کوئی آج کال دا معاشرے دا نوجوان ہوں دا نا انہیں کہنا سی تو بگے گے چھل میں تیرے پچھے پچھے آمانگا پچھے پچھے کی تین بیخ دا آمانگا تیرے بننے تک دا آمانگا تیرے کدی کپڑے آنو بیکھاں گا کدی تیری جتی دا بیکھاں گا کدی سار بننے بیکھاں گا کدی چہرے بننے اور لوگوں نبی خیرت مند ہویا کر دینے نبی حیاء والے ہویا کر دینے نبی نبی معاشرے باستے نمونہ ہویا کر دینے نبی بطور جناب اسوائے حسنہ ہویا کر دینے اے نبی موسیٰ نے اللہ دے پیغمبر نے اللہ خواہ کر اللہ اللہ اے میری بہنا اگے کے چلنگا تو میرے پیچھے پیچھے چلنے مردان دا کام نہیں ہیں عورتان دے پیچھے چلنے مرد ہوئی ویا کر دینے جیڑے عورتان دے اگے چلن وہ تے رنانانو بھی پیڑنے جیڑے بڑی آن دے پیچھے پیچھے آپ موٹر سیکل آن دے پیچھے آن دے پیچھے لادی آن دے انہا لیلہی و انہا علیہی راجی و لوگوں میرا معاشرہ تباہی دی طرف جا رہا ہے میرا معاشرہ جناب جہنم دی آگ بان رہا ہے میرا معاشرہ جہنم دی آگ بھڑکا رہا ہے لوگوں اگر مسلمان ہو تو پھر جناب آؤ کتاب اللہ سنو سنت رسول اللہ سنو لوگوں قرآن سنو میرے محمدہ فرمان سنو اپنے ایمان نو تعدہ کرو اور اپنے حیاء نو مضبوط کرو اگرچہ تو ہڑے اندر حیاء پیدا ہو گیا میرا معاشرہ ستر جائے گا انشاءاللہ الرحمان حیاء والے قدیبی جناب ایمان جناب گھاٹے دے اندر نہیں جاندے حیاء والے اندی اللہ عزت بھی محفوظ فرما دے گا عبرو بھی محفوظ فرما دے گا انشاءاللہ الرحمان الغرد حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ رہنے اندن اللہ والی جدو مرنا ہوئے اس طرف کنکری سوٹ دے ہوئی جدر مرنا ہوئے سجی زیر تھے مرنا ہوئے اس طرف جناب کنکری سوٹ دے ہوئی ہے الغرد حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے 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 اونا دے گھر تشریف لے جاندے نینا الغرد اللہ اکبر اللہ اللہ عدر قرآن بھونیا کہ جناب پلمہ جاہو وقص علیہ القصص قال اللہ تخف اے بزرکن لگیونا بچیاں دے باو اندنے موسیٰ علیہ دار اونا جڑی تیرے پیچھے قوم لگیوئی سی ایتھے تیرا کچھ نہیں بگار سکدے نی اللہ دا شکریہ دا کرنا فرمایا نا جو دمینا قوم الظالمین اللہ نے تنونا تو نجاتتا فرما دیتی ہے ظالم لوگا کنونا